دوستو جیسے کی آپ سب جانتے ہیں کہ پانی پت کے مشہور ٹریکٹر اسٹرنڈ منٹوچن کنگ یعنی نیشو دیزبال اب ہمارے بیچ میں نہیں رہے نیشو دیزبال 26 فربری 2024 سومبار کو ٹریکٹر اسٹرنڈ کرتے دوران حادثے کا سکار ہوئے اس حادثے میں ان کی دردناک موت ہو چکی ہے دوستو یہ حادثہ اس وقت ہوا جب نیشو دیزبال پانی پت کے گاؤں کے ندی کے کنارے اپنے ٹریکٹر سے اسٹرنڈ کر رہے تھے ٹریکٹر سے اسٹرنڈ کرتے دوران جب نیشو دیزبال نے اپنے ٹریکٹر کو ہوا میں کھڑا کیا تو ان کے ٹریکٹر کی پچھلی سیٹ پر رکھا میوزک سسٹم ان کے اوپر گر گیا اس میوزک سسٹم کے نیچے نیشو دیزبال دب گئے جس کے چلتے ان کی دردناک موت ہو چکی ہے اس ایکسیرنڈ کے چلتے نیشو دیزبال کے سر پر گہری چوٹ لگی تھی جس کے چلتے ان کی موقع پر ہی موت ہو چکی تھی ان کو آنن فانن میں اسپتال لے جایا گیا جہاں پر ان کو ڈاکٹرز کی ٹیم نے مریتیو گھوسیت کر دیا دوستو اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی ٹریکٹر ہے جس سے نیشو دیزبال 26 فربری سومبار کو اسٹرنڈ بازی کر رہے تھے اور اپنے شوشل میڈیا ایکاؤنٹس یوٹو فیس بک انسٹاگرام پر ویڈیو شیئر کرنے کے لیے ویڈیو شوٹ کر رہے تھے لیکن نیشو دیزبال کو کیا پتا تھا کہ یہ ویڈیو ان کی زندگی کا آخری ویڈیو بننے والا ہے دوستو اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ نیشو دیزبال کے ٹریکٹر کی حالت کتنی خراب ہو چکی ہے اور جس وقت نیشو دیزبال کے اوپر یہ میوزک سسٹم گرا اس ٹائم پر نیشو دیزبال کے اوپر کیا بیتی ہوگی اور وہ کتنا چیکھے اور چلائے ہوں گے اس حادثے سے پہلے جب نیشو دیزبال اپنے ٹریکٹر سے ویڈیو شوٹ کر رہے تھے اس دوران کافی زیادہ بھیڑ وہاں پر اکھٹا تھی جیسے ہی نیشو دیزبال کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تو وہاں پر کھڑے لوگوں نے کافی زیادہ زور زور سے چیکھنا اور چلانا شروع کر دیا اور نیشو دیزبال کو بچانے کی ان لوگوں نے پوری کوشش کی لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ نیشو دیزبال کو نہیں بچا سکے اور آخر کار نیشو دیزبال کی تڑپ تڑپ کر وہیں پر موت ہو گئی دوستو نیشو دیزبال کی عمر اس وقت صرف چوبیس سال تھی اور ان کی دیڑیا دو سال پہلے شادی ہوئی تھی اور ان کے پاس اس وقت ایک چھ مہینے کا بیٹا بھی تھا لیکن اچانک سے ہوئی نیشو دیزبال کی اس موت کی خبر نے ان کے پریبار اور ان کے چانے والوں کو گہرے صدمے میں پہنچا دیا ہے